بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَوْلُ الشَّافِعِ وَأَحْمَدْ وَإِسْحَاقْ وَقَدْ رُبِيَّ حَاذَ الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِنَ عَنْ عَبِي حُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نحو حاذب وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ اِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُغَفَّلَ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برطن دھوئے جائیں گے جب اس میں کتہ مو ڈال دے سات مرتبہ ان میں کا پہلا یا آخری مٹی سے اور جب اس میں بلی مو ڈال دے تو ایک مرتبہ دھویا جائے گا اس باب کو امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کتے کے جھوٹے کے سلسلے میں اور بلی کے جھوٹے کے سلسلے میں اس کے بعد والا باب آ رہا ہے باب و ماجہا فی سور الحرہ وَلَغَ وَلُوغ یہ کسی پتلی چیز میں مو ڈالنا ہے اور جب کسی گاڑی چیز میں مو ڈالے تو اس وقت میں لائقہ اور لحسہ اس طرح سے عربی میں فرق ہے پتلی چیز یعنی پانی یا کوئی سیال میں اگر مو ڈالے تو اس کے لئے وَلُوغ کا لفظ عربی میں آتا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کتے کا جھوٹا پاک ہے برطن اور پانی بھی پاک ہے مگر فرمایا کہ پانی کو پھیت دو اور اگر دودھ وغیرہ ہو تو اس کو استعمال کرو کیونکہ حدیث میں ایسا ہی آیا ہے کہ اس لئے کہ وَلَغَ کا لفظ آیا ہے حضراتِ عیمہ سلاسہ رحمہم اللہ کے نزدیک سورِ قلب ناپاک ہے کتے کا جھوٹا ناپاک ہے اور پانی وغیرہ میں اگر مو ڈال دے تو اس کو پھیت دیا جائے گا ناپاک ہو جانے کی وجہ سے لیکن برطن کے دھونے کے سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تین مرتبہ دھو لینے سے برطن پاک ہو جائے گا لیکن چونکہ کتے نے مو ڈالا ہے اس لئے سات مرتبہ دھویا جائے گا اور یہ مستحب ہے یہ سات مرتبہ دھونا ہماری فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے یہ کتاب التحریر بین اصول الحنفیہ والشافعیہ میں ہے ایک روایت حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کی ہے امام وَبَا رحمت اللہ علیہ نے الغرض یہ سات مرتبہ دھونا کتے کے مو ڈالنے کی وجہ سے ہے ورنہ عام طریقے سے ہماری ہمارا فقہ میں یہی چیز ہے کہ تین مرتبے سے برطن پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اور ناپاک چیزیں تین مرتبہ دھو جانے سے پاک ہو جاتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا فتوہ روایت سے مغائر ہے معلوم ہوا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے صحیح ہے عیمہ سلاسہ رحمہم اللہ کے نزدیک سات مرتبہ دھونا واجب ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نزدیک مستعب ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے یہ ان سے ایک روایت ہے ورنہ ان کے نزدیک واجب ہے مالکیہ سے جب پوچھا گیا تو ایک گروہ نے یہ جواب دیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ہم بابند ہیں یعنی ہم اس کے جھوٹے کے پاک ہونے کا قائل ہے لیکن جب کتہ مو ڈال دے گا تو اس بطن کو سات مرتبہ دھونا واجب ہے تو انہوں نے کہا کہ تعبد نہ بھی ہم اس کے پابند ہیں ہم اس کے ضروری ہیں یہ ایک عمر تعبدی ہے دوسرے بڑے گروہ نے یہ جواب دیا جیسا کہ ابن رشد حفیظ اور ابن تیمیہ اور دوسرے حضرات جو موالک ہیں بڑے بڑے حضرات کہ ممکن ہے کہ لعاب میں جراسیم ہو ہڑک جراسیم ہو کتے کے جرسومے کے ساتھ خاص ہے اور اس کے استعمال سے جراسیم بدن میں آ جائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے سات مرتبہ دھونے کو مستحب کہنے کی وجہ کیا تھی اس سے معلوم ہوا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سات مرتبہ دھونا برطن کی پاکی کے لیے ضروری ہے اب رہی بات کے مٹی سے مانجنا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ضروری نہیں کیونکہ ان کے نزدیک سات مرتبہ دھونا ہی ضروری نہیں ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مانجنا ضروری نہیں بقیت دو امام رہے ہیں امام شافی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں نے واجب کہا ہے جیسے کہہ بھی عرض کیا مگر امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک قول کے مطابق سات مرتبہ دھو کر آٹھونی مرتبہ دھونا بٹی سے ماجنہ ضروری ہے اور حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سات کے اندر اندر ماجنہ ضروری ہے حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کا راجہ قول وہی ہے جو اوپر ابھی ذکر کیا گیا ہے احناف کے نزدیک یہ جو مسئلہ ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے اور برطن تین مرتبہ دھونے سے برطن پاک ہو جائے گا اس کی دلیل ایک حدیث شریف ہے کہ تُحور اِنَائِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيهِ الْقَلْبِ الْآخری اس حدیث تک جس میں تین کا ذکر ہے جب تم میں سے کسی کے برطن میں کتہ مو ڈال دے تو اس کو تین مرتبہ دھونے سے وہ برطن پاک ہو جائے گا اور حضرت امام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ بھی ہوئی ہے کیونکہ حدیث تُحور اِنَائِ اَحَدِكُمْ الْآخری سے یہی بتا چلتا ہے کہ جھوٹا ناپاک ہے اور حضرت ابو حریرہ نے تین کا جو فتوہ دیا ہے رہا ان کی روایت جس میں سات کا ذکر ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث شریف منسوخ ہے دلیل عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مغفل کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ زمانہ اول میں کتوں سے حد درجہ محبت تھی اور رکھی جاتی تھی جیسا کہ آج یوروپ کے باشندوں میں غائد درجہ یہ محبت پائی جاتی ہے یہ محبت حد سے تجاوز کر چکی تھی جو نہائیت ہی مضموم چیز ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص کتوں کو پا لے گا اور کتوں سے محبت کرے گا اس کے نام عامال سے ایک پیرہ سواب گھڑ جائے گا یہ حکم ترہیبی تھا اسی قبیل سے حضرت ابو حریرہ کی یہ روایت ہے کہ اس میں تشدید حد درجہ کی ہے کیونکہ عرب کے لوگ کتے سے حد زیادہ حد سے زیادہ محبت کرتے تھے اور عرب کے علاقے میں پانے کی بہت قلت تھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اسی قبیل سے تھا کہ کتوں کو قتل کر دو مار ڈالو شروع شروع میں پھر عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری حکم کو اٹھا دیا اور فرمایا کہ اب سب کتوں کو مار ڈالو لیکن کالا اور بہیم اللہ الاسود البہیم فقتل الاسود البہیم اس کو مارو چنانچہ مسئلہ یہ بنا کہ جو کتہ شریر ہو اور کاتنے میں مشہور ہو اور بھیانک ہو اس کو مار ڈالا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اول حکم کہ جو بے ضرورت کتے کو پالے گا اس کے ثواب میں سے کمی آ جائے گی اس کے بارے میں اجمع ہے یہ منسوخ نہیں ہوا ہے آج بھی یہی حکم ہے رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم تو اس کے بارے میں شوافع اور احمد و مالک نے فرمایا کہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے اب بھی یہی ہے لیکن احناف کے ایک گروہ کا قول یہ ہے کہ منسوخ ہے دلیل حضرت ابو حریرہ کا فتوہ ہے جو ابھی اس کے پہلے ذکر ہوا دوسرا گروہ کا قول یہ ہے کہ حکم تو منسوخ نہیں ہے ہاں اس کی فرضیت منسوخ ہے استحباب اب بھی ہے کہ دوسرا قول امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے جس کے راوی امام و بھی رحمت اللہ علیہ ہیں جیسا کہ اس کے پہلے ابھی گزر چکا ہے اب عیمہ سلاسہ پر اعتراض ہوگا امام مالک رحمت اللہ علیہ پر یہ ہوگا کہ جب حکم باقی ہے تو آپ نے تقریب کے وجوب کو کیوں ختم کر دیا اب امام احمد بن حنبل پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور امام شافی رحمت اللہ پر یہ اعتراض ہوگا کہ حدیث میں سات مرتبے کے بعد اخیر میں یا شروع میں جیسا کہ ابھی حدیث کا ترجمہ میں نے سنایا ہے اخیر میں یا شروع میں مٹی سے ماجنے کا ذکر ہے جو آٹھ آٹھوئی مرتبہ ہے پھر آپ نے سات کے اندر اندر ماجنے کا قول کیوں کیا یہ جواب ان حضرات کے نزدیک ہے مگر اب خلاصہ یہی نکلا کہ احناف کے نزدیک کتے کا جھوٹا دراصل جس میں پانی ڈالا ہے اس برتن کو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا البتہ مستحب ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھویا جائے اور اس میں اللہ کی مسلحت بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ موالک حضرات نے یہ جواب دیا ہے جس کا ذکر ابھی ہوا ہے کہ اس میں جراسیم آ جاتے ہیں اور سات مرتبہ اور آخر مرتبہ مٹی سے دھولینے سے وہ جراسیم ختم ہو جاتے ہیں اللہ حمالہ آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے وارٹس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں